بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیلی سیکرٹس بائی رو بی آج جو ریسی بھی ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں وہ رمضان سپیشل ہے اس میں ہم بنائیں گے آلو کے پکوڑے اس کے لئے میں نے لیے ہیں دو آلو ایک کپ بیسن کا ہے ساتھ میں دو چمچ جو ہے میں نے ٹیبل سپون جو تھے بھر کے وہ چاول کے آٹے کے اسی میں شامل کر لیے ہیں اور باقی جو مسالے ہیں کٹیوی لال مرچ ہے پسیوی لال مرچ ہے نمک ہم لیں گے ضرورت کے مطابق زیرہ ہے اجوائن ہے تھوڑی سی کلونجی ہے اور یہ دھنیا اور ہری مرچ جو ہیں وہ چاپ کیوئی ہیں اب ہم کیا کریں گے اس بول میں ان تمام چیزوں کو ڈال کے اور پانی سے اس کا بیٹر بنا لیں گے اور آلو کو پیل کر لیں گے بیسن کو ہم نے پانی سے مکس کر لیا ہے اب ہم ہمارے پاس جو مسالے رکھے ہیں ہم وہ اس میں شامل کریں گے بیسن میں تمام مسالے شامل کر گے اس کا بیٹر بنا کر اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اس میں نہ تو سوڈا ڈالا ہے نہ بیکنگ پاوڈر ڈالا ہے تو ہم جب اس کو فرائی کرنے لگیں گے تب اس میں شامل کریں گے آلو کو میں نے پیل کر لیا تھا اگر آپ کے پاس ایک بڑا آلو ہو تو آپ اس کے راؤنڈ شیپ میں کٹ لیجے گا میں اس طرح سے لمبے شیپ میں جو ہے اس کے سلائسز کاٹ لوں گی اسی طرح ہم دونوں آلو کاٹ لیں گے آلو کو ہم نے اس طرح سے سلائسز میں کٹ لیا Young دونوں آلو کو اب ہم رہے تو ہمیں بیکنگ پاوڈر کی شامل کریں گے عویل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے بیکنگ پاوڈر deprived میں شامل کر کے اس کو mix کرلیں گے اور آلو کو byل کریں گے اچھے اچھے سے آلو کو اس طرح irony کوٹ کریں گے اور اس کا اس طرح سے جھاڑ دے گا تاکہ جو ایکسٹرا ہو وہ اتر جائے آئل میں جو ہے اس کے ڈروپس نہ گریں اس کے جو کنسسٹنسی ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے بہت زیادہ تھک نہیں ہونا چاہیے پھر اوپر بیسن کی جو لیہر میں بہت موٹی ہوگی اور آلو اندر سے صحیح سے فرائے نہیں ہوگا آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے بیسن والے آلو کو جو ہے ہم پوٹ کر کے اچھے سے آئل میں ڈال دیں گے اور اسی طرح سے سارے جو ہے آلو ان کو فرائے کر لیں گے آلو کو اس میں شامل کرنے کے بعد ہم نے دو سے تین منٹ کے لئے اس کو چھوڑ دینا ہے فوراں سے ہم اس کو نہیں پلٹیں گے ورنہ اس کے اوپر جو لگا وہ بیٹر ہے وہ اتر بھی سکتا ہے یا ٹوپ بھی سکتا ہے دو سے تین منٹ فرائے کرنے کے بعد پھر ہم آسطہ ایسطہ سے وان بائی وان ان کی سائٹ کو ٹرن کریں گے اور ان کو کر لیں گے گولڈن براؤن یہ دیکھیں پکوڑے جو ہیں ان کا بہت اچھا سا گولڈن کلر آنا شروع ہو گیا ہے اس کو ہم اچھے سے فرائے کر لیں گے دونوں سائیڈے اور پھر آپ کو دکھائیں گے اس کی فائنل لگ پھر ہمارے مزیدار سے آلو کے چٹ پٹے پکوڑے جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں اس کے اوپر ہم کریں گے چارٹمنس آلا سپرنکل تھوڑا سا دہی کی چٹنی کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ ہم اسے جو ہیں وہ استعمال کریں گے اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ یہ آپ کو کیسی لگی ہے ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ڈیلی سیکرٹس بائی روپی جلد ہی ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ